کہانی کے شروعات میں ہم لیک بڑم نام کی ایک جیل کو دیکھتے ہیں جس میں دو لڑکیاں نہ ہوا رہی تھی اور کافی مستی گرہ رہی تھی جیل کی نارے ہی ہمیں کنجار لڑکے کو دیکھتے ہیں جو پنی جاگو کی دار کو تیز کر رہا تھا وہ دو دو لڑکیوں کو بڑی بیرہوی سے ہی مار دیتا ہے اس کے بعد کہانی کچھ سالوں آگے جاتی ہے ہم دو دوستوں کو دیکھتے ہیں جن میں ایک کا نام ایلیاز تھا ایلیاز کا دوست بتاتا ہے کہ مجھے خائم سین یعنی جہاں پر حادثے وغیرہ ہوئے ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر جانے کا بہو شوک ہے ساتھ ہی مجھے ڈراؤنی اور اس طرح کی چیزوں کے بارے بھی جاننے کا بہو شوک ہے شروعات پر لڑکیوں کی تصویر دکھاتے ہوئے بتاتا ہے کہ کچھ سالوں پہلے لیک بڑم نامی جیل کی پاس ان دونوں لڑکیوں کا بیٹھ لوا ہے دو جل ہم وہاں چلتے ہیں اس پارے میں تیکی کرنے کے لیے چاند وین کرنے کے لیے کیونکہ میرا ماندہ ہے کہ وہ قادر ابھی بھی وہ انجیز کی پاس ہی رہتا ہوگا اور ہم پتہ لگوائیں گے کہ اس نے لڑکیوں کو کیوں ہوا رہا کی بات میں کچھ وقت پہلے کی کہانی دکھائی جاتی ہے جو آئیڈا نام کی ایک لڑکی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہوتی ہے سارے ہی لوگ دکھی تظر آ رہی تھی پیر تبیر جنت آئیڈا کے ڈیڈ اس پر گستہ کرنی لگتی ہے کیونکہ کچھ ٹائپ پہلے کسی نے آئیڈا کی بھی ہوشی والی تصیری ایٹرنیٹ پر ڈال کر وارث دہتی تھی جس وجہ سے اس کے ڈیڈ پریشان رہی لگی تھی کیونکہ ان کی پیمبی کی کافی پر نامی ہو رہی تھی پیر کہانی واپسے پریزنٹ ٹائم میں آ جاتی ہے جو آئیڈا سے ملنے اس کی دوست آتی ہے اور اسی سمجھاتی ہے کہ تم پرانی باتیں بول کر اپنے زندگی کو اچھے سے گزارو نئے شروع بات کرو فیر میں بھی ان دونوں کے ساتھ لیک بڑم پر جا رہی ہوں تو چلے تم بھی ہمارے ساتھ بہت مزہ آئے گا اور تمہارا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا تو اس پر آئیڈا مان بھی جاتی ہے آئیڈا کے گھر کے باہر ایلیس اور اس کی دوست کو گاڑک میں دیکھتے ہیں جو ان دونوں کو لینے آئی تھی اور انتصال کر رہی تھی اور یہ چاروں لیک بڑم کی دی نکل جاتے ہیں جہاں یہ پہنچ تو جاتے ہیں پر وہاں سے آگے جانے کا راستہ ایک زنجیر سے بند کیا ہوا تھا درہیسل ان لڑکیوں کے قدر کی بات سے یہ پولیس نے اس چیل پر لوگوں کا آنا بند کر دیا تھا پر ایلیس زنجیر توڑنی کا کہتا ہے جسے توڑ کر ہی آگے نکناتے ہیں چیل کی پاس پہنچ گئے تھی اور وہاں ٹینٹ لگانے لگتے ہیں بیرات تو آئیڈا اور ایلیس کا دوست آپ کے پاس پیٹ کر باتیں کر رہی تھی جہاں وہ آئیڈا پر یہاں ہوئے دو دو در کیونکہ کون کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے جس پر وہ کہیتی ہے کہ ہم میری بھی سناتا ہے اس کیس کے بارے میں تب ہی ان کے دونا دوست بھی وہاں آ جاتے ہیں یہاں ایلیس پر دوست ان سب کو بتاتا ہے کہ میں نے اس کونی اس قاتل کے بارے میں تھوڑی ریسرچ چان بھیم کی ہے جس سے میرا معنی ہے کہ وہ کونی اس لگا کوئی اپنا گھر سمجھ کر یہاں سے بہت پیار کرتا ہے جیسے ہم لوگوں کو اپنے گھروں میں کوئی انجان شخص اچھا نہیں لگتا ویسے اس کونی کو بھی یہاں آنے والی لوگ پسند نہیں ہے بورے لگتی ہیں اسی لئے یہاں آنے والی لوگوں پر پہلے وہ نظر رکھتا ہے پھر موکہ دیکھتی ہی انہیں مار دیتا ہے وہ بھی کافی بھی ریمی سی تاکہ کوئی دوبارہ یہ آنے کی غلطی نہ کری اور اگر وہ یہاں رہتا ہوا تو ضرور چھک کر وہ ہم پر بھی نظر رکھ رہا ہوگا ٹینٹ پر سونے کے لیے جانے لگتی ہیں پر تب بھی آئیڈا کی نظر جیل کی دوسری طرف جاتی ہے جہاں ڈالچ تائیٹ جیل رہی تھی اور اس کا رک ان کی طرفیتہ اسے شک ہونے لگتا ہے تو اس بارے میں خونس ہی بتاتی ہے پر ایڈا کا دوس کہتا ہے کہ گھبراؤں نہیں وہاں کوئی نہیں ہے اور ویسے میرا نہیں خیان کہ ہماری دعویٰ یا کوئی اور آیا بھی ہوگا تو پریشان نہ ہو جل سونے چلتے اور وہ تو سونے کے لیے چلا جاتا ہے پر آئیڈا نہیں جاتی بلکہ وہ تو نہ آنے کے لیے چیل بھی چلی جاتی ہے اسے طبی بھی سوس ہوتا ہے جیسی کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہے وہ جیسی پیچھیں وڑ کر دیکھتی ہے تو وہاں ایڈیس تھا جو اسے نہ آتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس کی حرکت آئیڈا کو پسند نہیں آتی تو وہ اسے مورا بھلا تے کر ٹینک میں آ جاتی ہے پھر آدھی رات کو جب یہ چاروں سو رہی تھی تو آئیڈا کو دوبارہ سے کسی کی گونے کا احساس ہوتا ہے تو اس بارے میں وہ اپنی دوست اور ایڈیس کو بتاتی ہے تب ایڈیس جیت کرنی باہر جاتا ہے پر کافی در گزر جانے کے بعد بھی جب وہ واپس نہیں آتا تو ان تینوں کو پریشانی ہونے لگتی ہے وہ اسے آواز بھی لگاتے ہیں پر آگے سے کوئی جواب نہیں آتا کافی زیادہ وقتی گزر بھی آتا وہ ابھی تک واپس نہیں ہے پر تب ایڈیس ایک دم سے ایڈیس آ کر انہیں درہا دیتا ہے کیرام واشوم کیلئے آئیڈا کی دوست کو جانا تھا تو وہ اکید بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے پیچھے پیچھے ایڈیس بھی چڑھا جاتا ہے تاکہ اس کی حفاظت کر سکے ان کی جانے کی بعد جب آئیڈا اور ایڈیس کا دوست باتیں گہ رہی تھی تو تب یہ جانا ایک بڑی سی لکڑی ان کے ٹین پر آ کر گرتی ہے جس سے وہ بہت در جا دیئے تو وہ آئیڈا کو سمجھاتا ہے کہ گھر رہو نہیں یہ ضرور ایڈیس کی شرارہ تھے وہ نکڑی گرا کر ہمیں درانے کی کوشش کر رہا ہے اتنا کہہ کر وہ باہر چیک کرنے بھی جاتا ہے پر وہاں گوئی بھی نہیں ہوتا اس لئے وہ دوبارہ ٹینٹ کے اندر آ کر آئیڈا کو کہیتا ہے کہ پکا ہی حرکت ایڈیس نہیں کی ہے اور جب وہ واپس ٹینٹ میں آئے گا تو میں اسے سبق سکھا کری رہا ہوں گا تب ہی ہم کسی انجیون آدمی کو ٹینٹ کے باہر دیکھتی ہیں جو چاکوں سے اس پر وان کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے آئیڈا جب اس کے موں سے خون نکلتا ہوا دیکھتی ہے تو کافی ڈر جاتی ہے اور ٹینٹ سے باہر آ کر اپنے دوستوں کو آواز لگا کر گناہنے رکھتی ہے مدد کیلئے وہ دونوں جب آئیڈا کی آواز سنتی ہے تو فوراں ٹینٹ کی پاس آ جاتی ہے حالت دیکھ کر کافی خبرا جاتی ہے کیونکہ وہ کافی سکمی ایک خون میں نت پر تھا انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کس نے کیا ہوگا اور اب ہمیں کیا کرتا جائے یہ جنہوں اس کی جان بچانے کے لیے جنڈر سے باہر جانے لگتے ہیں جس طرح آئیڈا کی دوست دیر جاتی ہے اس کا پیر کافی سکمی ہو گیا تھا آفواقی نہیں بڑھ سکتی تھی اسی لیے ان دونوں کو ہی خواہ سے آگی بڑھنے کا کہتے ہیں جب وہ دونوں ایسے ہی کرتے ہیں اسے وہی چھوڑ کر مدد مانگنے کے لیے آگی بڑھ جاتے ہیں راستے میلیس اسے کہتے ہیں کہ کافی وقت سے میں تم سے اکیلے میں بات کرنا جا رہا تھا جو تمہاری بدنامی ہو رہی تھی وہ فائر تصویروں والی میں نے اس کے پر میں چانبین کی تھی جس سے مجھے پتا چلا کہ بھی ہوش ہوتے وقت تمہاری تصویریں کسی نے بنایا ہی نہیں بس تمہاری بیسٹی کرنے تمہیں بدنام کرنے کے لیے ایسے افاؤڈ آ دی اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو کبھی تمہاری وہ تصویریں تم تک کیوں نہیں پہنچیں اور تو اور میری پاس بھی کبھی نہیں آئی جس بار میں شان بین گئر رہا تھا صرف یہی نہیں بلکہ پولس کو بھی تمہاری اس طرح کی کوئی تصویر ملے ہی نہیں کیونکہ ایسے کوئی تصویریں غیر ہی نہیں ایلیس ابھی سارے باتیں بتا ہی رہا تھا کہ تبھی پیچھے سے کوئی نکاہ پہنا انسان آ کر جاکوں سے اس پر وار کر دیتا ہے جس سے اس کی بھی وہی موت ہو جاتی ہے پیچھے سے کوئی نکاہ پڑھاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیس کو مارنے والا اور کوئی نہیں بلکہ ایڈا کی دوست تھی اب یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایڈا کو لگتا تھا کہ اس کی جو تصویریں وارڈ ہوئی تھی وہ ایلیس نے ہی کی تھی جسی بات میں بدنامی کی وجہ سی اسی بہت ساری مشکلات تا سامنا کرنا پڑا ساتھ اس کے ڈیڈ میں بھی اپنے جوانے لی اس لئے ایڈا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا بدلہ ایلیس سے ضرور لے تھی اس لئے جب اس کی دوست نے اسے آ کر بتایا کہ میر اور ایلیس اس کے دوست کے ساتھ لیکھ بڑپ جا رہی ہے چھوٹیا منا نہیں تب ایڈا نے اپنی دوست کے ساتھ مل کر ایلیس کو مارنے کا پلینٹ بنایا جس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں اس مقصد کے لیے یہاں آئی تھی تاکہ ایلیس سے بٹا نہیں کر اسی ختم کر دی پر وہ اس سوچ میں تھی کہ ایلیس کو تو ہم نے مارا مگر اس کے دوست کو بستے مارا تھا پر یہاں آرڈا کی دوست اس سے کہیتی ہے کہ اب ہمیں ان دونوں کی لاشوں کو ٹکانے نگانا ہوگا اور صبح گونے سے پہلے یہاں سے رنکل کر خر پہنچنا ہوگا تاکہ ان کی قتل کا ارضاب ہم دونوں پر نہ آئے تو اس لئے یہ اپنے بیگ سے سوٹ نکال کر پہن لیتی ہے تاکہ جب یہ لاشوں کو ٹکانے نگائیں تو ان کی اولیوں کی نشان اور کی لاشوں پر نہ رہ جائیں پھر یہ دونوں لاشوں کو بیگ میں ڈال کر جیل میں پھینک کر اپنے گاڑی میں آ جاتی ہے آئیڈا کی دوست بتاتی ہے کہ گاڑی کی چاوی تو ایلیس کی پاس تھی جب اس کی لاش کے ساتھ جیل میں ہی چلی گئی ہے اور اب کیوں کہ یہ حسن نکلنے کا ان کی پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا تو وہ جیل میں جا کر چاوی لانے کا فیصلہ کرتی ہے پھر آئیڈا کی دوست اپنا ہوں سوٹ اٹار کر پانی میں جاتی ہے آخر کار چاوی حاصل کری دوست کہتی ہے کہ نہیں وہ چھوٹ پول رہا ہوگا میں نے دیکھی تھی تمہاری تصویری جو سن ایڈا کو ابھی بے شک ہونی لگتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ گرفت تم نے دیکھی تھی تو مجھے ایلیس اور پوریس کو وہ تصویریں کیوں نہیں ملی اب ایڈا کے اس سوال پر اس کی دوست آخر کار سچ بتانے کیلئی تیار ہوئی جاتی ہے کہتی ہے کہ ہاں ایلیس نے تمہیں صحیح بتایا کسی نے بھی تمہاری تصویری نہیں بنائی تھی مگر اس بارے میں اب وہ ہر جگہ میں نے پھینائی تھی یہ سن کر ایڈا ایک دب خیران پر رہا جاتی ہے ساتھی کافی ٹوٹ پی گئی تھی کیونکہ اس کی اپنے دوست نے اسے بتان کیا تھا تو اسی لیے وہ اسے پوچھ رہی تھی ہے کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا میں تو تمہاری دوست دی جس پر اس کی دوست اس کی بجے بتاتی ہے کہ سکول میں تم ایلیس کی کافی قریب ہوتی جا رہی تھی ساتھی جب بھی تم مجھ سے ملا کرتی تھی ہر ورپس ایلیس کی باتیں کرتی رہتی تھی جس سے مجھے لگنی لگا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تمہاری دوستی ایلیس سے ہو جائے گی اور اگر تم دونوں دوست بن گئی تو تم اس سے دور چلی جاؤ گی تو اس وجہ سے تمہیں ایلیس سے دور کرنے کے لیے میں نے ایک پیان بنایا تم جب پارٹی میں آئی تو میں نے تمہارے جوس میں دوائی ملا دی جس سے تم بے ہوش ہوگی تمہیں تمہارے میں لٹانے کے بعد میں نے باہر آ کر تمہارے کو تحصیر والی افواہ رہا تھی پر ایڈا میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری ایسا کرنے سے تمہاری زدگی میں اتنی مشکل نہیں آ جائیں گی ساری بار جانے کے بعد ایڈا رونے رکھتی ہے اور اپنی دوست کو کہتی ہے کہ تمہاری بجہ سے تین بے قصور لوگوں کی جان چلی گئی ییس اس کا دوست اور میرے ڈیٹ کی اب میں بھی چھپ بیٹھنے والی نہیں ہوں میں گھر پہنچ کر پوریس کو یہ ساری بات بتا دوں گی ساتھی ان دونوں کے خوند کے بارے میں بھی کچھ نہیں جباؤں گی سچ بتا دوں گی یہ سن کر اس کے دوست ایسا کرنی سے منہ کرتی ہے پر ایڈا اس کی ایک نہیں سنتی اسی لئے اس کے دوست گسی میں گاڑی میں لگا ہوا رچ اٹھا کر ایڈا کی وہ پر مار دیتی ہے جس سے اس کا خوند نکل دی رکھتا ہے پر اٹھ کر ایڈا بھی اس پر بار کرتی ہے اور چیزگی ہوئی گاڑی میں یہ دونوں کی ہاتھا پائی ہونے لگتی ہے اسی بچ ایڈا کی دو سڑکے بیچو بیچ ایک گاڑی کو کھڑا ہوا دیکھتی ہے اب ایکسیڈنٹ نہ ہو اسی لئے وہ گاڑی سائٹ میں روک لیتی ہے پر گاڑی اتنی زور سے آ کے رکھتی ہے کہ چھوٹا سے ایکسیڈنٹ ہو ہی جاتا ہے جسی ایڈا بھی ہوش ہو گئی تھی گاڑی کے ساتھ ساتھ پر ایک آدمی بھی کھڑنا ہوا ہے جو اب دیرے دیرے انتی گاڑی کی طرف پڑھنے لگتا ہے یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ وہ ہی ہے جس نے ایلیس کے دوست کو مانا تھا اور اب اسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر اس کی دوست کافی کبرا جاتی ہے اور ایڈا کو خوش ملانے کی کوشش کرتی ہے اسی دوران میں کھولی گاڑی کی پاس آ ہی گیا تھا ٹارچ مال پر جب وہ گاڑی کی ادھر ان دونوں کو دیکھتا ہے تو ایک سنجیر سے ان کی گاڑی اپنی گاڑی کے ساتھ پاند لیتا ہے اسے ٹو کرنے کے لیے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھتے کافی تیس پیٹ میں گاڑی چلا کر ان کی گاڑی کو بھی وہاں سی لے جانے رکھتا ہے اب تک آئیڈا کو بھی ہوش آوئی تھی دونوں کافی ٹر جاتی ہے اور اس مصیبت سے کیسے رگلنا ہے اس بارے میں سوچنے لکھتی ہے تب اس کی دوست کہتی ہے کہ تم گاڑی کی پیچھے والی دروازے سے کھوٹ جاؤ بات میں میں بھی ایسے ہی کروں گی اور اب جیسے آئیڈا پیچھے آ کر کھوٹ نہیں والی تھی یہ تب ہی ایک دم سے ان کی گاڑی پچھن کر پلٹ جاتی ہے اب ان کا کافی بولا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس ہو جس سے دونوں گے لڑکیاں کافی سکمی ہو جاتی ہے اس قاتل کی گاڑی بھی رو گئی تھی اس لیے وہ دوبارہ سے ان کی طرف آنی دکھتا ہے اب تک آئیڈا کو بھی ہوش آگئی تھی وہ اپنی دوست کو بھی ہوش میں دا کر خواہ سے واغنے کا کہتی ہے پر اس کی دوست آئیڈا کو اگلی یہاں چھوڑ کر جانے سے ونا کرتی ہے جس پر آئیڈا اسے سمجھاتی ہے کہ میں بہت سکمی ہو تمہارے ساتھ نہیں آسکتی پلیز جاؤ یہاں سے باق جاؤ اب اس کی یہ بات سنکر آخر کار ترمان ہی جاتی ہے جب بل کی طرف پاک بھی لکھتی ہے اسے کھونی نے بھی دیکھ لیا تھا تو وہ اپنے ڈوگ کو اس کی پیچھے لگا دیتا ہے یہاں میں اس کھونی کا جیرہ دکھایا جاتا ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ وہی آدمی ہے جسے ہم نے شروعات میں بھی دیکھا تھا جس نے ان دونوں لڑکیوں کا بھی کھون کیا تھا اصل میں اگلیس کے دوست نے جو افوائیں اس جنگل اور اس کھونی کے بارے بھی سنی تھی وہ سب سچ تھی یہ قادل کب سے چاروں پر نظر رکھ رہا تھا انہیں بھی اپنا شکار بنانے کے لیے اگلے سیم میں ہم قادل کو دیکھتی ہے جو جیل کنارے بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے پاس میں آئیڈا اور اس کی دوست کو بھی پکڑ کے پانا ہوا تھا اس نے ان کی گاڑی کو جیل پر پھینک کر انہیں یہاں بندی بنا کے رکھا ہوا تھا ان کی ہاتھ پاؤں باندھ کر چیلی کو کپنے سے ڈکا ہوا تھا اور اب وہ اپنے جاگو کی دار کو تیز کر رہا تھا وہ پھر ان کی طرف بڑھنی لگتا ہے سب سے پہلے وہ آئیڈا کو پکڑ کر اسے انڈرگراؤنڈ جگہ میں پھینک دیتا ہے جہاں بہت ساری لاشی بڑھی ہوئی تھی اس کے بعد وہ اس کی دوست کو پوری طرح تڑپا کر وار ڈالتا ہے اور آئیڈا کے بعد آگر اس کے چیلی پر ہاتھ پھینی لگتا ہے اگلی صبح میں دکھایا جاتا ہے کہ کھوڑی نے آئیڈا کو نہیں مارا تھا بلکہ اسی اس کے گھر کے باہر چھوڑ دیا تھا اصل میں قاتل نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ سارے قتلوں کا انسام آئیڈا کے اوپر آ جائے کیونکہ اس کی تصویروں نے بات کو لے کر اس کے پاس وجہ بڑھ گئی تھی اپنے دوستوں کو مارنے کی اس کے تینا دوستوں کی لاشیوں کو برامت کر لیا جاتا ہے اور انتی قدل کے ایسا میں آئیڈا کو گرفتہ